گوڈ مارننگ گائز اینسا سری کال آج آپ کو میں چھوٹی چی ویڈیو میں بہت بڑی بات بتانا چاہتا ہوں آج میں اناند پور سے چنڈی گھڑ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کی الفا لائن دھا با دا وہاں پر میں نے پرانا ورثہ دیکھا وہاں پر اتنی اچھی تصویریں تھیں کہ میں نے تقریباً دو گھلٹے وہاں پر بتائیں اور مورتیاں دیکھی اس سے ہمارے بچوں کو اپنے پرانے ورثے کے بارے میں پتا چلے گا اور ہمارے جو بجورگ سے اپنی کھیتی کس پرکار سے کام کرتے تھے جو ہمارے بجورگ ماتائیں بہنیں اور پتا تھے وہ کس پرکار سے کام کرتے تھے ان تصویروں میں ہمیں کسانوں کے ایٹی ایم کون تھا اس سمیں کون تھا اور ہمارے بجورگ پیسہ کہاں سے لاتے تھے آج کے اور پرانے ایٹی ایم میں کیا فرق ہے اس ڈھابے کا کھانا بہت بہت اچھا تھا جو بھی پکوان بنتا ہے وہ دیسیگی کا بنتا ہے ہمارے بچوں کو ایک بار ایسی جگہوں پر لے جانا چاہیے جہاں سے ہمارے پرانے ورثے کے بارے میں پتا لگے اور اپنے بچوں کو گروہوں دیوتاوں اور جتنے بھی دھرم ہیں ان کے بارے میں پڑھانا چاہیے جس سے کہ ہمارے بچے گلت راستے کی طرف نہ جائیں اس سے کہ اپنے بچوں کو بہت حد تک اپنے بچوں کو دوسرے گلت راستوں پر جانے سے ہم روک سکتے ہیں تو اس ڈابے میں پرانا بچ سب بہت اچھا لگا مجھے میں نے دیکھا کہ ہمارے بجورک تھے وہ ٹریول کیسے کرتے ہیں آج کل تو گاڑیاں سب کے پاس ہیں تو ابھی اس تصویر میں دکھایا گیا کہ ایٹیم اور جو ٹریکٹر تھے ٹریکٹر جو پرانے جو ٹریکٹر دسائے گئے ہیں کہ ان کا گیر وقصہ الگ تھا پٹے والا گیر وقصہ تھا وہ ہے جو ہمارے بجورک ٹریول کیسے کرتے تھے آج کل تو سب کے پاس گاڑیاں ہیں اس ٹیم کسی کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں وہ ٹیمپ کڑکے میں ہی ٹریکٹر کرتے دے جو آپ کو گانوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں پنجابی گانوں کے اندر کڑکے تو یہ بہت اچھا ہے آپ ایک بار جرور جائیں ایسے جگہوں پر جہاں پر ہمارے پرانے برسوں کے بارے میں پتا لگی تو بہت اچھا لگا جو پرانے برسوں کے پرانے بہنے ہیں ٹیوی دیکھتے تھے پرانے ٹیوی کیسے ہوتے تھے اور ریڈیو کیسے ہوتے تھے گھر کیسے ہوتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ماتائیں تھے وہ چکی کیسے چلاتی تھی جو بہنے تھے اور جو مدانی کیسے پھیرتی تھی مکھن نکالتی تھی اس سے دسی ہی نکلتا تھا جو ہمارے بجورک ٹرین وہ خطوں میں کیسے کام کرتے تھے یہ دیکھو آرتی دے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا جس سے میرا حونسلہ اور بڑھتا رہے اور ایسی ایسی ویڈیا ہم میں آپ کے لیے لیاتا رہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا جس سے میرا حونسلہ بڑھتا رہے ساتھ سری کا